پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی یہ تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل پانچ دلیل اللہ تعالی نے بیان کی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے پہلی دلیل اللہ تعالی نے یہ دی کہ اللہ تعالی نے سائے کو پیدا کیا اور دوسری دلیل اللہ تعالی نے یہ دی کہ اللہ تعالی نے رات کو دھاپنے والی اسی طرح نیند کو آرام دے اور اللہ رب العالمین نے دن کو روزی حاصل کرنے کا کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا یہ دوسری دلیل تھی اب تیسری دلیل اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جب بارش نازل کرتے ہیں تو اس سے پہلے تھنڈی تھنڈی ہوائیں جو چلتی ہیں تیز و تند ہوائیں جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں ایسی ہواوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہواوں کو بھیجتا ہے یہ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی بھر دیتا ہے جو مردہ زمین پر برستے ہیں اور اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس پانی کو تہور کہا یہ فعول کے وزن پر ہے یعنی آلے کے معنی میں ایسی چیز جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پانی خود تاہر بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے یعنی پانی خود پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی اس کے تعلق سے کافی تفصیل آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے یہ بتایا کہ دیکھو عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے عبرت ہے کہ آپ اس اللہ کی عبادت کرو جو آسمان سے باریش برساتا ہے اس اللہ کی عبادت کرو جو باریش سے پہلے ہواوں کو چلاتا ہے جو باریش کے آنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور وہ باریش جو زمین پر گرتی ہے تو وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے یہاں دا یہ ایک نشانی ہے یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو کرنے والا ہے تو یہی اللہ رب العالمین ہے جو عبادت کے لائق ہیں اور آپ دیکھیں آیت میں اللہ تعالی نے لفظ ریح کا استعمال کیا ریح کی جمعہ ریح جس کا معنی ہوتا ہے ہوا صرف ہوا ورنہ عربی میں ہر طرف سے چلنے والی ہوا کا نام الگ ہے دائیں سے چلنے والی بائیں سے چلنے والی شمال جنوب سے چلنے والی یہ تمام جو ہے ہواوں کا جو چلتی ہے جس طرف سے ہر طرف کی ہواوں کے چلنے کا نام الگ الگ ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے ایک نام ریح سے تعبیر کیا لہذا یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہواوں کو چلانے والا ہے اور ہواوں کو بھیجنے والا ہے جو انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور وہ بارش برسانے والا ہے جس بارش کی وجہ سے آج ہم روزی حاصل کر رہے ہیں اور جی رہے ہیں اس دنیا میں پانی ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر پانی نہ ہو تو انسان کیسے دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے تو جو زندہ رہنے کے ذرائیں ہمیں فراہم کر رہا ہے تو اسی رب کی عبادت بھی ہونی چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی تعصب کے تعلق سے کہ تعصب کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جہنم کے گڑے میں ڈالنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برائیاں کتنی مضمت تعصب کی بیان کی ہے انسان تعصب کرتا کیوں ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسلمان احمد کی جو روایت ہے کہ نہ تو کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل ہے نہ کسی کالے کو گورے پر نہ کسی گورے کو کسی کالے پر تو یہ کسی کو بھی کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے پھر بھی انسان کیوں جو ہے عصبیت میں پڑ جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے عصبیت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری امت ہی میں سے نہیں ہے یہاں عصبیت کرنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہونا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عزیز بھائیوں دوستوں سمجھو میری ماں و بہنوں سمجھو یہ یہ کہنا کہ بھئی یہ میرے گھر والا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرے چچا ہے یہ میرے فلاں ہیں فلاں ہیں کہہ کر کے ان کی جو ہے ہر معاملے میں یا میرا بیٹا ہے ہر معاملے میں گلتی بھی کر کے آیا تو اس کی طرفداری کریں گے کیوں؟ کیونکہ بھئی میرا بیٹا ہے میں کیسے اس کی طرفداری نہ کروں لہذا ہر معاملے میں یہ کرنا گویا عصبیت ہے اور ایسی چیز انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے خارج کرنے والی بات ہے اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم تقویٰ کی بنیاد پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فضیلت ہے نا ایک دوسرے پر کسی بنیاد پر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے تقویٰ ہی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے تو آپ غلط کو غلط بولیں گے صحیح کو صحیح بولیں گے یہی تقویٰ ہے اگر آپ کسی کی طرفداری کرتے ہیں اس کے غلط ہونے کے باوجود تو گویا آپ جو ہے نائنصافی کر رہے ہیں آپ جو ہے عصبیت کا شکار ہے اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں